بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جس پودے کا ذکر کریں گے وہ اپنی چھ خوبیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے نمبر ایک جگر کے امراض خاص طور پر ہے پیٹیٹس سی اور جینڈس میں نمبر دو کینسر جیسے موزی مرض نمبر تین ہڈیوں کے امراض خاص طور پر وائٹیمن ڈی اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے نمبر چار انسولین کی پیداوار بڑھا کر شگر کو کنٹرول کرنا نمبر پانچ وزن کو کم کرنا یعنی موٹاپا کیلئے نمبر چھے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنا میں ہوں ڈاکٹر ریحان علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی پودے کی خصوصیت جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس پودے کا نام ملک تھرسٹل ہے اسے لیٹن زبان میں کارڈیس میرینس کہتے ہیں ہومیپیتھک میں بھی اس کا استعمال بہت مشہور ہے ملک تھرسٹل کا استعمال گزشتہ دو ہزار سالوں سے کیا جا رہا ہے حال ہی میں جدید تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ان کے بیجوں کا استعمال بہت کامیابی کے ساتھ جگر کے امراض جیسے ہیپی ٹیٹس سی اور کینسر جیسے موزی مرز میں کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا شگر لیول کو کنٹرول کرنا سینے کی جلن میدے کے امراض گال بلڈر یعنی پتے کے امراض اور خواتین کے امراض میں بہت ہی فائدہ مند ہے جگر کو محفوظ کرنے اور بیماریوں سے بچانے میں اپنی مثال آپ ہے اس کے بہت سارے تجربات ان لوگوں پر کیے گئے جو جگر کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا تھے ان لوگوں کو اس کا بیج فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر دیئے گئے اس کے تجربات حیران کن تھے کہ سب کے سب لوگوں میں جگر نے بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا اور کچھ عرصے میں ان لوگوں میں جگر کا کوئی مرض موجود نہ تھا ملک تھریسٹل کے بیجوں کو کس مقدار میں استعمال کرنا چاہیے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کینسر ٹریٹمنٹ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سیلی میرین نامی کیمیکل اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو اپنی انٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کی وجہ سے کینسر کے خلیات کے خلاف بہت بڑا علاج ہے دوہزار سولہ میں کی گئی تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ نئے سیل بناتا ہے اور کینسر کے سیلز کو تباہ بھی کرتا ہے ساری دنیا میں یہ ریسرچز ہو رہی ہیں کہ یہ کینسر کی کس کس قسم کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے بون ہیلتھ پوری دنیا میں بہت سے لوگ کیلشیم اور ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے اوستیو پروسس کے امراض میں مبتلا ہیں عام الفاظ میں سمجھا جائے تو یہ بیماری ہڈیوں کو دیمک کی طرح کھوکلا کر دیتی ہے دوہزار سولہ میں مختلف ریسرچ میں پایا گیا کہ اس کے بیجوں کے ذریعے اس مرض کو کابو میں پایا جا سکتا ہے ملک تھرسٹل کے بیجوں کو ہڈیوں اور جگر کی صحت مند رکھنے میں کمال حاصل ہے اور ان خواتین کے لئے بھی بہت مفید ہے جو سنیاز یعنی مینوپاس کے دور سے گزر رہی ہیں ڈیابیٹیز ملک تھرسٹل کے بیج زیابیتیز کے مرض میں بہت ہی فائدہ مند رہے ہیں انسولین کو بڑھا کر شگر لیول کو کم کرتے ہیں اس کے بیج شگر کے لیول کو کم کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے میں جگر کی بہت مدد کرتے ہیں ویٹ لوس دوزار سولہ میں کی جانے میری تحقیق میں یہ بات قابل ذکر نوٹ کی گئی کہ جن لوگوں کو ملک تھرسٹل کا استعمال کروایا گیا ان کا وزن کنٹرول ہونا شروع ہو گیا پھر اس کی دوبارہ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وزن کو کم کرنے اور اضافی چربی کو جسم میں کم کرنے میں بہت مددگار دوا ہے بوسٹ امیون سسٹم ہمارے امیون سسٹم کو درست کرنے اور اس کی کارکرتگی بڑھا کر بیماریوں کے خلاف لڑنے میں بہت ہی مددگار ہے تجربے سے یہ بات ثابت بھی کی گئی ہے کہ یہ امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جسم مختلف بیماریوں میں لڑنے کے قابل ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا استعمال دو ہزار سالوں سے مختلف امراض میں کیا جا رہا ہے ملک تھرسٹر کے بیجوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ اس کے بیجوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ دس سے بارہ گرام سادہ پانی کے ساتھ اس کا صفوف بنا کر استعمال کریں اور اگر آپ اس کا ایکسٹریکٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دو سو سے چار سو ملی گرام روزانہ استعمال کریں خود کو اور اپنے رشتہ داروں کو نیچر کے قریب رکھیں اور صحت مند رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ